اللہ علیہ وسلم حلالہ کرنے والا و کروانے والا دونوں پر آتا ہے جو حلالہ کی دعوت درنے کسی کو اس پر بھی لانا ہے جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی لانا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے حلالہ کرنے والا سانڈ ہے کیا ہے گناہ کا کام ہے سواب کا کام بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سواب کا کام میں کروں گا میں اس کیلئے تیار ہوئی آپ نے کوئی کشنیز بتا کرنا ہے تو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس کے ساتھ نکا کریں پھر ایک دن کے بعد چھوڑ دیں اس طرح نکا ہوتا نہیں ہے اس لیے تو مطا ہو گیا یا نکایں موقع ہو گیا مطا ہو گیا نکایں موقع ہو گیا یہ تو بالکل غلط ہے لہذا اس کو سواب کا کام نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ بے غیرتی ہے اس لیے کہ مرد نے غلطی کر لی جو اس نے طلاب دے دی تو عورت کی کیا غلطی ہے باہر کے ساتھ اس میں غلط ہے عورت کی کیا غلطی ہے جو اس کو گناہ کی بھنٹ چڑھاتے ہو چنانچہ یہ جو مشہور ہے کہ جو آدمی تکن طلاب دے دے تو رفاع کی بیوی نے ادر رحمان سے شادی کی تھی رضی اللہ عنہما تو جواب یہ ہے کہ اس نے باقیدہ شادی کی تھی آگے بخار شریف کی روایت ہے کہ جب رفاع رضی اللہ عنہ اس سے اس کو تین طلاقے دے دی اگلی شادی عبد الرحمان رضی اللہ عنہ نہیں کی تو وہ باقیدہ شادی تھی وقتی شادی نہیں تھی وقتی لکھانی تھی وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ درست نہیں ہے اس حوالے سے مشہور ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ درست ہے علماء اس مسئلے کو جانتے ہیں باقی لوگوں کے لئے مشکل ہے جیسے کہ نور اللہ عنوار میں پڑھتے ہیں کہ بھئی قہدبتِ ثوبی حادہ مولانا حمد سے دزارہ ہے کم نے مولانا حمد سے مولانا حمد سے کھندرہ آپ کے ذہن میں لے دیئے ہے کہ عبد الرحمن عبد الرحمن اپنے غوف نہیں دے عبد الرحمن کمزول دے آپ کے ذہن میں یہی نہیں ہے مولانا حمد سے یہی ہے آپ کے ذہن میں اگر کہ یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے تو بارحال تو اس پہ جانا شرط ٹیرانا کہ بعد میں آپ طلاق لیں گے تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک اگر صلبِ عقد میں بات میں چھوڑنے کا تذکرہ ہو تو یہ نکاہ ہوا ہی نہیں یہ تو ہوتا ہے یا نکاہ موقع ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتی عدد گزر گئی عدد گزرنے کے بعد آگے اس نے کسی اور کے ساتھ نکاہ کر لیا بعد میں وہ مر گیا دوسرا دی یا اس کی اپنی کوئی لڑائی ہوئی اور اس نے طلاق دے دی تو پھر پیرے کے پاس آ سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ وقتی یا چند دن کی یہ بات خلط ہے تو یہ کوئی ضروری مسئلہ تھا آج میں نے اس کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا عوام الناس میں یہ مشہور ہے کے لیے یہ حلالہ ثواب کا کام ہے جبکہ یہ بے غیرتی اور گناہ کا کام ہے اللہ ہم سب کو سمجھ اطاف فرمائے والسلام